السلام علیکم پروگرام تنگ ٹینک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مریم زیشان اس پروگرام میں میرے ساتھ ہیں صحافت کے بڑے نام آیاز امیر صاحب، حارون رشید صاحب، سلمان غنی صاحب اور خاور گھومن ہم ماں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے آج آٹھ مارچ ملک بھر میں خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے تو دنیا نیوز کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم تمام خواتین کو خیراج تحسین پیش کرتے ہیں بڑھتے ہیں پروگرام کے ٹاپک کے جانب تو ایک طرف پاک بھرت کشیدگی کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں لیکن ساتھے ساتھ کل ادم تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری ہے بڑے پیمانائیں پر کاروائیاں کی جاری ہیں اداروں کا کنٹرول سنبھالا جارہا ہے اور عسکریت پسندوں کو حفاظتی تحویر میں لیا جارہا ہے حکومت کا اس بارے میں کہنا ہے کہ یہ سب کاروائیاں نیشنل ایکشن پلین کے تحت کی جارہی ہیں اور انہوں نے ساتھے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اب نیشنل ایکشن پلین پر مکمل طور پر عمل ہو رہا ہے اس تناظر میں حکومتی سطح پر بڑے فیصلے بھی ہوئے ہیں کہا گیا ہے کہ قومی سلامتی کے معاملات پر اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلا جائے گا اور اس حوالے سے کمیٹی بنانے کا فیصلہ بھی ہوا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ پکڑ دھکڑ تو پہلے بھی ہوتی تھی آپ نایا کیا ہے آیاز امیر صاحب ایسی پکڑ دھکڑ نہیں ہوئی کبھی اور اس طریقے سے جیسے وہ اداروں کو اور ان کی مسجدوں کو ان کی جو اور درسکاہیں ہیں جس طریقے سے کنٹرول لیا گیا ہے یہ پہلے نہیں ہوا اور جو اب کہاں جا رہا ہے فوج کی طرف سے بھی حکومت کی طرف سے بھی یہ بھی نہیں ہوا کچھ یہ پہلے ہو جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا آج کل کے حالات میں جو یہ ابھی شروع کیا ہے زور سے تو لا محالہ اس کو جوڑا جائے گا پاک بھارت کشیدگیے کے ساتھ کہ اب وہ تاثر اچھا نہیں ہے بہرحال جو ہوا ہے ایک بات یہ کہنے پڑے گی کہ پاکستانی ریاست کوئی کمزور ریاست نہیں ہے بنینا ریاست نہیں ہے جب فیصلہ کر لے تو اندرونی محاذ پہ سب کچھ کر سکنے کی صلاحیت رکھتی ہے صرف اعتراض مطلب بات صرف یہ ہے کہ پہلے نیک محمدوں کو بنانا ان سے ان کے امن مہاہدے کرنے پھر ان سے جنگوں کی ضرورت پڑ جانے پہلے الطاف حسینوں کو سیاسی بلندیوں پہ پہنچانا پھر ان پہ وار کرنا یہی کچھ آپ ملک عساقوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا بڑی ایک زمانے پہ ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا تھا پھر ان کو جب اوقات دکھانے کا وقت آیا تو کوئی مشکل پیش نہ آئی یہی خادم کے ساتھ ہوا تو ایسا نہ ہو تو زیادہ اچھا ہے یہ بھی جو ہیں ان کے بارے میں خیال کرنا چاہے گا وہ میں بعد میں کروں گا ابھی بات میں لمبی نہیں کرتا کچھ پہلے ہو جاتا ٹھیک ہے یہ ہمیں کرنا تھا فیصلہ وہ پرانی چیزیں ہم چلا نہیں سکتے تھے اور اس طفعہ لگتا ہے کہ عظم جو ہے کیونکہ پوری ریاستی ادارے جو ہیں اس کے پیچھے ہیں تو اب لگتا ہے کہ یہ پہلے سے زیادہ سیریس بہتر ہوگا اور موسٹر ہوگا حارون صاحب آپ سے جانا چاہیں گے دوہزار چودہ میں نیشنل ایکشن پلان پر سب نے یکسوئی کا اظہار کیا لیکن گریفت کیوں ڈھیلی رہی رکاوٹے کون سے تھی جس کے بنا پر نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت اس طرح سے نہیں ہو سکا اتفاق کیا ہی نہیں تھا کب اتفاق کیا تھا زبانی اتفاق کیا ہے اتفاق سانیہ اے پی ایس کے بعد کوئی اتفاق نہیں تھا زبانی تھا کوئی کسی نے اس کو پرسو کیا ایک چیز جس کو ریزولیشن کہتے ہیں انگریزی میں اس کا مادہ کیا ہے کسی چیز کو تیہ کر لینا دل کی گہرائیوں سے جسے ہم قرارداد کہتے ہیں تیہ کر لینا تیہ کر لینا دل سے ہوتا ہے زبان سے نہیں ہوتا نیشنل ایکشن پلان مدت تک کاغذ کے اس ٹکڑے سے بھی کم تر رہا جس پہ وہ لکھا ہوا تھا اس لیے کہ سیاسی لیڈروں کو اس پہ یقین ہی نہیں تھا دل کی گہرائیوں سے انہوں نے اس پہ سوچا ہی نہیں تھا اس پہ یکسوئی نہیں تھی یہ اصل چیز یقسوئی ہوتی ہے مسلم برہ صغیر کا مداج ہی نہیں ہے قانون کے پاسداری یہ قانون اس لیے نہیں بنائے جاتے اور بعد اس لیے نہیں کیا جاتے کہ پورے کیے جائیں کسی کو نیشنل ایکشن پلان پر کبھی نہ کوئی کام ہوا ہے نہ بھوا ہے نیشنل ایکشن پلان پر نہیں ہوا یہ ایک سٹیٹمنٹ حالات کے دباؤ پر ہوا ہے اچھا ہوا ہے بہت اچھا ہوا حالات کے دباؤ پر ہوا بات یہ ہے کہ ایک بڑی پکچر ہم نہیں دیکھتے نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ دیکھتی ہے ملٹری لیڈرشپ دیکھتی ہے نہ سیاسی لیڈرشپ دیکھتی ہے زندگی میں کچھ حصول ہوتے ہیں اگر آپ ان کے پاسداری کریں گے آپ کامیاب ہوں گے اگر آپ ان کے پاسداری کریں نہیں کریں گے آپ ناکام ہوں گے رہا کہ غلطی ہیں وہ سب سے ہوتی ہیں انڈیویجنل سے ہوتی ہیں قبیلوں سے ہوتی ہیں انسٹیوشن سے ہوتی ہیں قوموں سے ہوتی ہیں غلطی اصل چیز نہیں ہے ستباہ نہیں ہوتا تباہی تب آتی ہے جب آپ غلطی کو ریلائز نہیں کرتے آپ کے اندر وہ لچک نہ ہو اور آپ بڑی پکچر نہ دیکھیں وہ بڑی پکچر کوئی نہیں دیکھ رہا تھا یہ بات پہلے چند سال میں باضح ہو گئی یہ ٹی ایٹ کے بعد جنرل محمد زعالک کے جانے کے بعد میں نہیں کہتا ان کے نیت بری تھی لیکن وہ بالکل انہوں نے ایک بنیادی اصول کے خلاف برجی کی اور پہلی دفعہ ہوا ہماری تاریخ میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ مسلل اشکر بنے وہ اب تک جاری ہے اب تک جاری ہے پانچ سو کانسلنوں کو نون لگ نے ٹکٹ دیا جن پہ بارے میں الزام تھا کہ وہ اس میں ملغوس ہیں ان پارٹیوں میں رشتہ ناتا رکھتے ہیں عمران خان صاحب نے وقالت کی کہ ان کو دفتر کھولنے کی اجازت دی جائے مارکٹوں میں مداروں پہ بم چلانے والوں کو دفتر کھولنے کی اجازت دی جائے بلیٹری لیٹری شپ اس میں قصور وار ہے پیپلز پارٹی والوں نے بھی سمجھوتے کیا ان لوگوں کو شامل کیا سب نے کیا مذہبی جماعتوں نے بنیادی مذہبی اصول ہی نہیں سمجھا جو میدان بدر میں رسول اللہ نے دیا تھا درخت نہیں کٹا جائے گا فصل نہیں جلائی جائے گی عورت بچے بوڑے کو آمان ہے جو آدمی جنگ میں نہیں ہے اسے آمان ہے تو جب ہم نے بنیادی اصول کے خلاف برجی کی تو اس کا یہی نتیجہ ہونا تھا مجھے اب بھی اس بارے میں پورا اطمان نہیں ہے لیکن جو اقدامات ہوئے ہیں وہ درست ہیں ٹھیک ہے جو اقدامات ہوئے ہیں وہ درست ہیں آپ کے رہے ہیں سلمان غنی صاحب شدت پسندی کی جڑے معاشرے میں بڑی اندر تک پھیل چکی ہیں ایک آتھ دن کی بات تو نہیں ہے پکڑ دھکڑ سے صرف کام نہیں چلے گا مزید کن اقدامات کی اور دور رس پالیسی کی ضرورت ہے دیکھیں مریم ابھی متلق تاریخ کا ذکر کیا گیا ہے یہ بات درست ہے کہ پاکستان کی ریاست ایک وقت میں جو محبوب ہیں اب وہ مطلوب ہیں لیکن بات یہ کہ اتنی بھی میوسکن صورتحال نہیں ہے کہ اس جنگ کو پاکستان نے لڑا ہے انتہا پسندی کے اخلاف شدت پسندی کے اخلاف آج وہ صورتحال نہیں ہے کہ صبح وہ اٹھتے تھے تو پتا چلتا تھا کہ ایک دماغہ ہوا ہے یہ دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہوا ہے پاکستان نے اس میں کامیابی ہیں اور ان کامیابیوں کا اطراف نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ بینل قوامی طور پر کیا جاتا رہا ہے اب بات یہ کہ جو جائزہ ریپورٹ آئی ہے اس میں نو پر عمل درامد ہوئے پانچ پر جزبوری طور پر عمل درامد ہوئے چھے پر عمل درامد نہیں ہو سکا وہ چھے پوائنٹس کیا ہیں کہ مالی معاونت روکنے میں ناکام رہے ہیں ان کل ادم تنظیموں کے کل ادم تنظیم میں دوسرے نام سے کام کرتی رہی ہیں مدارس کی ریجسٹیشن میں سسترہ بھی بڑھتی گئی ہے فوجداری نظام میں جو اس طرح ہاتھانی تھی اس میں پیشرفت نہیں ہوئی ہے انصاد دشتگردی کے تحت جو ادھارے قائم تھے وہ مطلوبہ ریزرٹ نہیں پیش کر سکے اور سب سے اہم بات افغان مہاجرین کی واپسی کا عمل جو ہے اس میں دو وزارتیں آپس میں لڑتی رہی ہیں اب یہ جو تاثر بن رہا ہے کہ یہ کسی پریشر میں ہے تو اگر کسی پریشر میں بھی ہے تو بہت درست ہے نا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی جڑے کاٹی تھی تو اب میرے لیے تو خطرہ میں نے ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان کے اندر نون سٹیٹ ایکٹرز کی سرگرمیوں کا سردے باب کر رہے ہیں ان کی جڑے کاٹ رہے ہیں اب جن سے مقابلہ ہے وہ تو سٹیٹ ایکٹرز ہیں دیکھیں دوسری طرف تو سٹیٹ ایکٹرز ہیں جو دہشتگردی کی بات کر رہے ہیں جو شدت پسند لیا ہے انتہا پسندی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو وہ پریشر لیا بنیادی طور پر یہ جنگ ہماری نہیں تھی لیکن ہم نے اس کو پھر جنگ سمجھ کے لڑا اور ہم نے تو ریزلٹس دیئے اور دنیا کے سامنے ہم سنخرو ہوئے کہ جنگ ہماری نہیں تھی لیکن پھر بھی ہم نے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنایا بہت حد تک ہم نے اس پہ قابو پا لیا ان کی فکر کریں جہاں لیڈرشپ انتہا پسند ہے جہاں لیڈرشپ کہتی ہے جنگ جدل کی بات کر رہی ہے قتل و غارت کی بات کر رہی ہے دنیا کو جائیے ذرا ان کی فکر کریں ٹھیک ہے اسلامباد چلتے ہیں وہاں کیا خبریں ہیں خاور سے جاندیا خاور عسکری اور سیول قیادت کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوئے ہیں جس کے بعد صحافیوں سے میٹنگ بھی ہوئی ہے تو کیا لگتا ہے آپ نے کیا نتیجہ خص کیا ان میٹنگ سے کہ شدت پسندی سے مطالق ریاستی بیانی میں کوئی جھول تو نہیں مریم اصل کسی بیماری کا آپ نے حل نکالنا ہو کسی مسئلے کو آپ نے صدارنا ہو تو اس کی تشہیز کرنا میرے خیال میں بڑا ضروری ہوتا ہے اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو اس طرح کی جہادی اورگنیزیشن اس کو ہمارے معاشرے کا حصہ بنا دیا گیا تھا افلان جنگ کے دوران اور اس کے بعد بھی اور اس نائنٹیز کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ رہا تھا وہ بد اعتمادی ہماری سیول اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان آپ کے سوال پہ آتے ہوئے ہماری جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اسکری قیادت سے بھی ہوئی ہیں پرائیمسر صاحب سے بھی فانانس منرسر صاحب سے بھی مجھے فردہ ٹائم بینگ کسی بھی سائیڈ سے کوئی شعبہ ایسا نہیں لگا ایک ڈیفرنس آف اپنین کو پایا جاتا ہو ہمیں ملٹری قیادت بھی یہی بات کرتی ہوئی پائی جاتی ہے کہ ہمیں اب اس سے نکلنا ہے آگے بڑھنا ہے نان سٹیٹ ایکٹرز کو ریاست جب پرستی کیا کرتی تھی اب ہم نے کام نہیں کرنا عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی وہاں پہ دو درجن سے زیادہ صحافی حضرات موجود تھے ایک ہی بات پہ بار بار سوال جو کیا جاتا رہا اور صحافی حضرات پوچھتے رہے کہ ماضی کے اندر بھی اس طرح کے انیشیرف لیے گئے لیکن کوئی کامیاب نہیں ہوا اس پہ ان کا پرائیمیسل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ایک تو پلٹیکل ویل نہیں تھی دوسرا یہ کہ ریاست کو ان کو ٹیک آور کرنا تھا ان کو فنانشل اسسٹنس پروائیڈ کرنی تھی وہ ماضی کے اندر کسی حکومت نے وہ کام نہیں کیا اب لگ تو اسی طرح رہا ہے کہ دونوں جو سیول ملٹری جو لیڈرشپ ہے وہاں پہ ایک جکسوئی پائی جاری ہے اور بیسے تو کسی بھی ایسے اقدام کا وقت توئین کرتا ہے کہ وہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا ایز اف نو لگ یہی رہا ہے کہ ہماری سمت ٹھیک ہو گئی ہے اور امید یہی کی جانی چاہیے کہ آنے والے وقتوں کے اندر یہ جو ایک افریت ہم نے پالا تھا اسے جان ہماری چھٹ جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا ہمیں اب اس نظر سے نہیں دیکھ رہی جس نظر سے پہلے دیکھا کرتی تھی وہ ہمارے اوپر الزام لگا رہی ہے اب ظاہر بات ایک مسئلہ تو ہے ہمارے گھر کے اندر پرابلم تو ہے اس کا حل بھی نکالنا اور ہم ہی نے نکالنا اور بلکل صحیح کہا ایاز صاحب نے کہ ریاست اتنی کمزور نہیں ہے اگر فیصلہ کر لے گی اگر اب کوئی ڈیول آف پولیسی نہیں اپنائی جائے گی تو میرے خیال میں مسئلہ کا حل نکل آئے گا ٹھیک ہے اب ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ حد تک سنجید کی دکھائی جاری اور موثر اقدامات کیے جارے ہیں وہیں ایک اقدام یہ بھی کیا گیا ہے حکومت کے جانب سے ایاز صاحب کے پارلیمانی کمیٹی بنائے جائے گی اس معاملے پر لیکن جن لوگوں نے پارلیمانی کمیٹی کو رہنے دیں وہ رہنے دیں اس کا نہ کوئی اس سے کوئی تعلق ہے نہ کچھ ہے سوائی وہ اس کے قومی سلامتی کے معاملات پر ہم اپوزیشن کو اعتماد ملیں گے وہ بھی اور کوئی پوچھیں پارلیمانی کمیٹی کو رہنے دیں اچھا بلاول کے ہم اس پر بیان پر بات کر لیتے ہیں بی بی سی کو آج انہوں نے انٹرویو دیا اور انہوں نے تحفظات کا اظہار کی انہوں نے کہا یہ جتنی کاروائیاں آ رہی ہیں میں ان کو شک کی نظر سے دیکھتا ہوں دیکھئے یہ جو مسجد اس پہ جو کنٹرول جو لے لیا گیا ہے اگر اس پہ سنجیدگی نہ ہوتی اور یکس ہوئی نہ ہوتی تو یہ اقدام کبھی نہ لیا جاتا اور جو ایسے ان کے بہت سارے جو جو ہوئے ہیں ادارے جو ان سے منسلک ہیں لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے جو ہم تھوڑا گٹمٹ کر رہے ہیں جیش محمد اور جماعت الدعویٰ ٹی ٹی پی نہیں ہے یہ وہ جو جن سے یہ کبھی انہوں نے ریاست پاکستان کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا یہ انہوں نے اندرونی دہشتگردی میں کبھی ملوث یہ تنظیمیں نہیں ہوئیں ان کا کردار رہا ہے تو اور رہا ہے ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکنا چاہیے جو ٹی ٹی پی کے ساتھ ہوا تھا ان کے خلاف اعلان جنگ نہیں یہ کیونکہ جو آپ کی ایک براد پالسی تھی اس کا یہ حصہ تھے آج یہ کیسے ہو گئے کہ وہ ایسے ہیں اس لیے تھوڑا اعتیاط پرتنا ہوگا یہ نہ ہو کہ جیسے جب امریکیوں نے اراک پہ حملہ کیا تھا تو وہ جو صدام حسین کی فوج تھی اس سارے کی سارے کو ڈس بینڈ کر دیا تھا اور وہ سارے کی ساری فوج جو پرانی تھی صدام حسین کی وہ سنی ریزسٹنس کا حصہ بن گئی تو ہمیں ایسا سیچویشن یہاں پاکستان میں نہیں چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جب گئے تھے وہ جو برجی والی مسجد پہ تو وہاں پہ مضائمت نہیں ہوئی تھا انہوں نے ساتھ کوئی کوپریٹ کیا تھا یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ اچھے غلطیاں تھیں تو ان کی نہیں تھی غلطیاں کسی اور کی تھی تو ان کو ہر چیز کا مرد الزام ٹھرائے نہیں جا سکتا نہ انہیں ٹھرائے جانا چاہیے ان کو انکورپریٹ کرنا چاہیے جو ان کے لوگ ہیں جو ان کے اور ان کے لوگ بڑے ٹرینڈ ہیں اس میں کسے کوئی شک نہیں ہونا چاہیے جماعت و دعویٰ کے بھی اور جائش محمد کے بھی ان کو ریاستی اداروں کے ساتھ مطلب ایک مین سٹریم میں شامل کرنا چاہیے ان کو ایک نئے قسم کا اساسہ بننا چاہیے ریاست پاکستان کا یہ کوئی ریاست پاکستان کے دشمن نہیں ہے اگر بھول ہوئی ہے تو کئی اور بھول ہوئی تھی ساری بھول کا ان کو ذمہ دار ہم ٹھیرا نہیں سکتے ٹھیک ہے حرون صاحب ان کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے اور کیا آپ کو یہ اندرونی معاملہ لگتا ہے یا بیرونی دباؤ ہم اس پہ بات کر چکے ہیں وہ تو دباؤ کی وجہ سے حالات کے دباؤ کی وجہ سے ہو رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے ایک گھوڑا جنگل میں پھرتا ہے اور ایک سدھایا جاتا ہے اور جنگلی گھوڑا جو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی سوائے اس کے کچھ لوگ اسے زبا کر کے کھا سکتے ہیں اس کو دیکھ کے خوش ہو سکتے ہیں ایک گھوڑا ہے اس کی قیمت دس کروڑ روپے ہوتی ہے انسانوں کا معاملہ بھی یہی ہے جس طرح کی تربیت دی جائے جو انہیں سکھایا جائے ریاست نے کبھی معاشرے میں تعلیم کے ذمہ دری قبول ہی نہیں کی پہلے دن سے اس ملک میں قادی آدم کو تو وقت ہی نہیں ملا وہ ان چیزوں کے بارے میں absolutely clear تھے اعتدال پہ تھے ان کے نظریات معاشی بھی سماجی بھی اور بھی جو ان کے فکر ہے وہ بڑی واضح ہے اس میں ambiguity بھی نہیں ہے اور اس میں کوئی قدامت پسندی کے سائے بھی نہیں ہیں اور اس میں کوئی مغرب سے مغربیت بھی نہیں ہے بہت یعنی روشن انداز فکر کے ہمانے روشن خیال کہہ سکتے ہیں بات یہ ہے کہ برین واشنگ کی پہلی بات یہ ہے طاقت کے استعمال کی authority سو فیصد ریاست کو ہونی چاہیے اس حصول کو ہم بھول گئے اور ہم نے مدارس میں مسجدوں میں کمیونسٹوں کو روح سے پیسے لیتے تھے اللہ 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 انٹریڈ یونین والے وہ کتابیں دیتے تھے تھے بیچنے کے لیے اسے پیسے کمال ہیں یہ left کے لوگ اور بہت سے لوگ جو مرضی کرتے پھر ہیں یہ ریاست کیسے متحمل ہو سکتی ہے افریت باہر نہیں ہے افریت ہماری سوچ کے اندر ہے جتنے یہ لوگ جمعہ دار ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ لوگ جمعہ دار ہیں جو یہ حصول نہیں سمجھتے میرا جی چاہتا ہے میں یہ کہوں اگر کسے گستاقی نہ ہو اور کوئی ناراض نہ ہو جائے کہ اکیڈمیوں میں نفسیات پڑھائی جانی چاہیے اور تاریخ پڑھائی جانی چاہیے صرف یہ سبق پڑھا دینا اچھے جنگجو پیدا اچھے جنگجو ہم نے پیدا کیے اچھی فوج بنائی کمال کی فوج بنائی جو لڑ سکتی ہے مگر یہ مسئلہ پیدائی کیوں ہو اس فوج نے کمال کر دکھایا مگر پیدا کیوں ہوا مسئلہ اچھے پیدا ہو گیا غلط ہی ہو گی غلط ہی ہو گی تو اس کو بروقت ریلائز کرنا چاہیے یہ ریاست بڑی طاقتور ہے اور بڑی باکمال ہے بلکل ٹھیک ہے اب اس نے قربانیاں دی ہیں اس کو خراج تحسین پیش نہ کرنا تو بڑی ہماکت ہوگی مگر دنیا کے سامنے ہمارا کیا چہرہ ہے دنیا گرم ہے مورد الزام ڈھاراتی ہے انڈینز کے ساتھ ہمارا کیا موازنہ ہے وہ تو جان بوجھ کے سوچ شمس کے انتہا پسندی کی طرف ہیں وہ ایک ایسے چیز کو مذہبت بنا کے پیش کر رہے ہیں طریقہ زندگی جسے کبھی تاریخ میں وجود ہی نہیں رہا ان سے کیا موازنہ ہے مسلمانوں کا کیا یہ کام تھا مسلمانوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ درخت نہیں کٹ سکتے اور انہوں نے کیا کیا ساٹھ ستر ہزار بے گناہ مارڈا رہے ہیں اور اللہ رسول کے نام پہ اور مولویوں نے اس کی یہاں جامعہ یہ لاہور کی ایک جامعہ ہے اسٹیبلشمنٹ میں یہی کیا سیاست دانوں میں سے ہر ایک کراچی میں قاتلوں کے خدمت میں حاضر اترا دیکھئے ہو گیا جو ہونا تھا ہو گیا اس کو رونے سے حاصل اس کا تجزیہ کرنا چاہیے یہ کیوں جاتے تھے قاتلوں کے پاس اس کا مطلب یہ ہے انداز فکر میں خرابی تھی مسئلہ پسندی تھی عمران خواہ صاحب کس موقع کہتے ہیں عمران خواہ صاحب فرماتے ہیں ویل نہیں تھی آپ کی ویل تھی آپ کہتے تھے دفتر کھولیں میں ذاتی گفتگو نہیں کرنا چاہتا میرے ساتھ کتنی دفعہ ان کی بیعت ان کا تم تو بہت سے متاثر ہو گیا آئیہ اس پہ آرزے متاثر ہو گیا تمہارا تو دماغ چل گیا تمہیں تو سمجھ نہیں آتی اب آئی نہ سمجھ جب حکومت میں جا کے بیٹھے اپنے پریجیڈس سے اوپر اٹھنا ہوتا ہے اصول کی طرف دیکھنا ہوتا ہے اصول کہاں ہے اصول تاریخ سے سیکھا جاتا ہے اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھا جاتا ہے قرآن کریم سے سیکھا جاتا ہے کسی نے اصول پسندی اختیار نہیں کی اب کر لیں سبحان اللہ بہت اچھا ہوگا مسئلہ حال ہو جائیں گے بہتری کی طرح ہم چلے جائیں گے یعنی سوچ بدلنے کی ضرورت سلمانگر صلی اللہ علیہ وسلم بدلنے کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ نیشنل ایکشن پرن پر نظر ثانی کی ضرورت ہے دیکھیں ایک تو بات جو ابھی حرون صاحب کہہ رہے ہیں کہ فکری اور علمی محاذ پر بہت کچھ کرنا پڑے گا کئی سوچوں کے اندر انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے اور دوسری بات ابھی جو عیاد صاحب نے کی ہے میں سمیتا ہوں کہ سو فیصد میں اس کی اتائید کرتا ہوں کہ جن تنظیموں کو ٹارگٹ پاکستان جماعت الدعویٰ کے حوالے سے میں آج دیکھتا رہا میں انظامی اداروں سے پوچھتا رہا میں نے کورٹس کے رپورٹر سے پوچھا کوئی کیس ان پر نہیں ہے نہ پاکستان کے اندر دیشن گردی کے حوالے سے نہ انہوں نے کبھی آئین اور قانون سے بالا دست ہو کے سوچا ہے اس لیے تو یہ تاثر ابر رہا ہے کہ جی آخر کسی کے پریشر میں کر رہا ہے میں نے تو اس لیے کہا کہ جی اگر ہم نے واقعا پاکستان کی اچھی تصویر دنیا کو دکھا نی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ریزرویشن موجود تھی ان کے بارے میں اور ہم نے نیشنل ایکشن پرگرام بنایا اور یہاں جو پارلیمنٹ کو کہا گیا کہ پارلیمنٹ نہیں پارلیمنٹ اتنی بری چیز نہیں ہے یہ نیشنل ایکشن پلین جب بنا تھا تو یہ ایک منتخب لیڈرشپ تھی سیاسی لیڈرشپ تھی فوجی لیڈرشپ تھی سٹیک ہولڈرز مل کے بیٹھے تھے سر جوڑے تھے اور یہ بات درست ہے کہ اس کے بعد جو قیفیت بنی ہمارے سیولین اور ملٹری کے درمیان ایک کشمکش کی تناؤ کی صورتحال تھی اور میں ہمیشہ کہتا رہا کہ جو کام مرکزی سطح پر ہونے تھے وہ ہوئے اپکس کمیٹییں بنی اس میں چیف میسٹرز اس کا حصہ تھے جس طرح یہ کام کرنا چاہیئے تھا بہت اتک ہوا ہے کوئی مایوسی والی بات نہیں ہے اب ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کو دکھانا ہے تو دنیا کو دکھائیں اچھی بات ہے لیکن یہ بات درست ہے کہ ہم انہیں کوئی غدار قرار نہیں دے سکتے انہوں نے کوئی آئین اور قانون کو نہیں توڑا وہ محبے وطن لوگ ہیں اور یہی بات ہے کہ آگے سے کسی نے ریکٹ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ اگر سٹیٹ چلانا چاہتی ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ وہ مدرسے ضرور اپنے بٹھا لیں لیکن وہاں پر سماجی شعبے میں بھئی یو این او نے اور امریکہ نے کس کو سیٹیفکیٹ دیئے جماعت و دعویٰ کو زلزلہ زدہ علاقوں پر سلاب زدہ علاقوں میں انہوں نے ڈیلیور کر کے دکھایا ریزرٹس دیئے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی اکٹیوٹی جو ہے سماجی شعبے میں انتہا پسندی کچل دینی چاہیے دہشت گردی کے رجانات کا کلہ کمہ کرنا چاہیے اور یہ سوچ اور اپروچ میں جو شدت پسندی ہے اس کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے اور یہ جو اینکے تعلیبید آ رہے ہیں ان میں ایک پوزیٹیو سوچ آنی چاہیے اچھے دیکھیں نا جدید جو علوم ہے وہ سکھانے چاہیے انتہا پسندی ختم ہوگی تو پاکستان ایک ذمہ دار ملک کے طور پر ابرے گا ہم نیوکرل پاور ضرور ہیں لیکن ہمارے مسائل دیکھیں کیا ہے اور بہت یہ کہ ایک فکرہ میں اور کہوں گا جو ہم بار بار کہتے ہیں ریاست اور یار ہماری حکومت بھی تو کوئی چیز ہے وہ کہاں پہ ہے کہ ریاست یہ ہر چیز پہ آ گئی ہے حکومتوں کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہونی چاہیے کال تک جن کو ٹارگٹ کر رہے تھے بھئی اب تو آپ کے پاس حکومت ہے اور وہ حکومت کہاں پر ہے وہ بھی مجھے تلاش کر کے دیں ٹھیک ہے سلمان گنزب آپ کا پوائنٹ آف یو آ گیا خاور آپ کے جانے باؤں گی لیکن ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے آپ سے جانا یہ ہے کہ تیرہ مارچ کو سلامتی کاؤنسل کا اجلاس ہو رہا ہے اس اجلاس میں کیا خبریں ہیں اس دامباد میں پاکستان کی پولیسی اس بار مسعود ازر کو لے کر کیا ہوگی بریک کے بعد بریک پر جانے سے پہلے یہ سوال رکھا تھا کہ تیرہ مارچ کو سلامتی کاؤنسل کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس بار پاکستان کی پولیسی کیا ہوگی مسعود ازر کو لے کر خاور مریم اس سے پہلے تین دفعہ اسی طرح کی ریزولوشن موو کی گئی اور تینوں دفعہ ہمارے دوست چائنہ نے اس کو ویٹو کیا اب کی بار جو اشارے مل رہے ہیں راولپنڈی اور اسلامباد سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو ایک ویٹو ہوتا رہا اس کو رپیٹ کیا جائے گا اور اس طفعہ شاید نتائج مختلف ہوں یہ میری انفرمیشن کہہ لیں اسیسمنٹ کہہ لیں تمام دونوں اطراف سے راولپنڈی اور اسلامباد سے اسی طرح کی خبریں آ رہی ہیں باقی واپس آ جاتے ہیں جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے ملک کے اندر جماعت الدعویٰ ہو جائے دوسری اس طرح کی آرگنیزیشن جب پھلی پھولی تو اس کے پیچھے کوئی وجہ تو ضرور ہوگی ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے ریاست کی بات نہیں کرتے حکومت کی بات کر لیتے ہیں اب ہماری حکومتوں نے بدقسمتی سے کیا کیا ہمارے ملک کے اندر ابھی بھی آج کے دن پچاس فیصد آپ کے جو پاکستانی ہیں ان کو غزا کی قلت کا سامنا ہے غربت کی شرعہ جو ہے جو فارمل ہے چالیس فیصد سے آپ کی عبادی وہ اس سے نیچے ہے آپ کے ملک کے اندر ہیلتھ اور ایڈیوکیشن کی سہولیات بلکل ناپید ہیں تو یہ ایک پیرلل ایکانومی ڈیولپ ہو گئی اور ساتھ میں یہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سارے کے سارے انہوں نے برے کام کی اچھے کام بھی کیے لیکن اس سے کچھ لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا یہ جو مختلف مدارس اور مختلف اسرہ کے جو چیریٹیبل آرگنیزیشن ڈیولپ ہو گئی باہر سے پیسہ آیا بے شمار پیسہ آیا اور دنیا ہمیں ایف ایٹی ایف کے تحت اور یو این لیول کے اوپر کیا انظام لگا رہی ہے کہ آپ کے ہاں ٹیرر فینینسنگ ہوتی ہے اب ہمارے خود ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا رہا ہے تو آپ نے منی لارننگ کرنی ہے چونکہ ہم ایک دنیا کا حصہ ہیں ایک دنیا کے نظام کا ایک چھوٹی سے اقائی ہم بھی ہیں اور خوش قسمتی سے ہمارا محلے وگو ایسا ہے کہ ہم دنیا کے لیے ایک اس وقت انتہائی امپورٹن پوزیشن ہمارے پاس آئی ہوئی ہے افغانستان کا مسئلہ ہو سیک پیک کے حوالے سے نیا جو ورڈ آرڈر ڈیولپ ہونا ہے لہٰذا ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو میرے خیال کے مطابق اب ماضی کی ہم حکومتوں کا اور ریاستوں کا وہ چھوڑتے ہیں ابھی جو سمت ہے وہ اچھی ہے اور اس پہ میرے خیال میں ڈڑ کے کام ہونا چاہیے اور لاسٹ کومنٹ دیکھیں ہمیشہ جہاں پہ بھی جنگ ہوتی ہے لڑائی جگڑا ہوتا ہے ملک کے اندر یا ملک سے باہر وہاں پہ ڈائلگ کو ہمیشہ پہلے ترجیح دی جاتی ہے تو اگر پاکستانی طالبان سے اگر بات ہوئی تھی کہ ان کو ٹیبل پہ لائے جائے اور بات کر کے شاید مسئلہ مسئلہ حال ہو جائیں نہیں حال ہوئے تو پھر جنگ تو ایک آخری آپشن ہوتا ہی ہے اب پاکستان کے اندر بھی تو یہی چل رہا ہے سو یہ ہے آگے دیکھیں کیا بنتا ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک بڑا ویلٹ پوائنٹ اٹھایا فنڈنگ کے حوالے سے اس پر بھی گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہرے آیاز حمیر صاحب اسکریت پسندوں کو قومی دھارے کا حصہ بنانے کی پالسی کی رائے بھی زیرے غور ہے یہ پالسی کتنی درست ہوگی بلکل کرنا ہی وقت کی ضرورت ہی یہ ہے اور یہی کرنا چاہیے دیکھیں ان کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی اسکری پسندی تھی اس کے پیچھے اور عوامل تھے کھل کے بعد اب کی نہیں جا سکتی لیکن انہوں نے ان کی انتظامی صلاحیتیں جو ہیں ہماری قومی اداروں کی انتظامی صلاحیتیں زیادہ اچھی اور موثر ہیں ریلیف میں جو وہ کام انہوں نے کیے ہیں اور وہ ساری مصدقہ باتیں ہیں ہمارے قومی ادارے نہیں کر سکتے میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ حافظ سعید کو اس ملک کا چیف ریلیف کمیشنر بنانا چاہیے میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ جائش محمد کے اگر کوئی ٹرینڈ آدمی ہیں چرات جو کہ ایس ایس جی کا سینٹر ہے اس کا حصہ وہ بننے چاہیے سیاسی ٹریننگ ہونی چاہیے ہاں وہ نہیں ان کا بالکل آپ حصہ کریں سب سے بڑا چیلنج جو آپ کی آپ کی ریاست کے سامنے ہے یہ آپ یکسر ایک یونٹری سسٹم آف ایڈوکیشن نظام تعلیم کب لائیں گے یہ تماشا کس ملک میں ہے کہ ایک انگریزی سکول ہے ایک اردو سکول ہے ایک مذہبی سکول ہے یہ سارے کے سارے ایک دھارے میں آنے چاہیے جب آپ سکولوں کو نظام کو نصاب کو کتب کو ایک دھارے میں لائیں گے اس کا اثر باقی چیزوں پہ بھی پڑھے گا یہ کیا ہے کہ آپ کے کیونکہ وہ بچے ہیں وہ او لیول اور اے لیول تو وہ یہاں پہ چل رہے ہیں باقی ٹاٹ سکولوں میں ہیں جو بیچارے بالکل ہی مفلس ہیں جو منسیرہ سے اور ہندو کوئی سے پہڑوں سے آئے ہیں وہ ان مدرسوں میں چلے جاتے ہیں پھر آپ کبھی انہیں کھولتے ہیں کبھی آپ بند کرتے ہیں مدرسے ہیں وہ قائم رہے لیکن سٹیٹ ان کی ذمہ داری سمحل لے وہ تب سمحل سکتی ہے کہ آپ خاطرخواہ پیسہ جو ہے تعلیم کیلئے رکھیں ان فضولیات پہ آپ نہ کریں پیسے محدود ہیں اس پہ کوئی دور آئے نہیں ہو سکتی پر آپ دیکھیں کہ آپ نے پیسے کہاں کرنی ہے یہ جو شو کے اور نشو نماء کے پروجیکٹ سے ان میں نہ خدا کے واسطے پیسہ آپ یہاں پہ خرشنا بند کریں اور یہ ایک بڑی قومی ذمہ داری اس کو آپ پوری کریں یہ کیوں نہیں ہمارے لوگوں کے دماغ میں چیز بیٹھتی کہ ہندوستان میں او لیول اور اے لیول انیس سو چونسٹ میں ختم ہو گیا تھا آپ کسی ہندوستانی سے کہیں کہ میرا بچہ او لیول میں پڑھتا ہے وہ پوچھے گا او لیول کیا ہوتا ہے ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں یقصہ نظام تعلیم کی ضرورت ہے حارون صاحب جیسا کہ بات کی گئی اس پالیسی کی قومی دھارے ملانے کے لیکن اس سے پہلے جب ایسے اقدامات کیے گئے تو نتیجہ کیا رہا ملی مسلم لیگ کو دیکھ لیا جائے تھے وہ کوئی اقدامات کیے ہی نہیں گئے وہ سارا دکھاوا تھا تماشا تھا اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس میں وہ گہرائی نہیں ہے قطن نہیں ہے سال بعد بیٹھے اسی طرح کا کوئی باقی ہوگا انشاءاللہ اسے تو کم ہو جائے گا اس لیے کہ فرق تو پڑے گا اسی طرح یہی گفتگو ہو رہی ہوگی نہیں ہے بھی وہ بنیادی چیز نہیں دنیا کے کس ملک میں آخر اس دو سو ملک ہیں کہیں بتائیں کہ مدرسہ سو فیصد آزاد ہے جو چاہے تعلیم دے میں آپ کو لے جاتا ہوں مدرسے میں میں لے جاتا ہوں چلے میرے ساتھ ایک نہیں دو نہیں ایک سو نہیں پانچ دس ہزار مدرسوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے میں نام نہیں لینا چاہتا ہے کتنے اخبار نویسے جن کو شرم آتی ہے کہتے ہیں تم کا نام لیتے ہیں جس قوم کا باپ ہے کیوں آتی ہے جو کہتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کیا جائے کیوں کہتے ہیں یہ برین واشنگ ہے لیفٹ ایک ہے ایڈیلاجیکل بیعث ایسی بیعث وہ ہو سکتی ہے وہ مختلف آ رہا ہوتی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ایسی بات ہی نہ کرے بیعث ہوگی تو کوئی کنسنسس ڈیولپ ہوگا دوسرا لیفٹ سنے جائے اوہ بھائی یہاں تمبر برین واشنگ کرتے رہے روح سے پیسے لے کر یہاں محلوی کرتے رہے برین واشنگ بھائی قرآن پڑھائیں نا سکول میں کیوں نہیں ترجمہ پڑھا سکتے محلوی کہا کیوں کب محلوی تھے محلوی پیدا کب ہوئے رسول اللہ کے زمانے میں تھے حضرت عمر کے زمانے میں تھے حضرت ابو بکر کے زمانے میں تھے حضرت علی کے زمانے میں تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں تھے مولوی کی کیا ضرورت ہے ہاں سپیشلسٹ کی ضرورت ہوتی ہے تعلیم دینے کے لیے وہ اس قوم کا با فکری با اقبال تھا وہ روتا مر گیا دو سو پچاس شہر ہیں اس کے مللہ کے خلاف لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی یہاں سے مذہب نہیں آتا خدا رسول کے نام پہ جب سے انسان وجود میں کاروبار ہوتا رہا ہے اب بھی ہو رہا ہے دین غلط نہیں ہو سکتا دین کا ایک شوشہ بھی غلط نہیں ہو سکتا لیکن اس کی انٹرپوٹیشن قائد عاظم کے بعد کبھی ریاست نے میں بار بار آپ سے کہتا ہوں تعلیم کے ذمہ داری قبول نہیں کی صرف یعوب خان کے زمانے میں معیشت کی صحت مند بنیادے رکھیں گے معیشت کی پولٹیکس کی نہیں پولٹیکس میں بلندرز ہوئے صرف فوجی حکومت میں معیشت پہ کام ہوا اب سوہ تین سو بلین ڈالر کی ایکانوں میں تھی چالیس پچاس بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے وزیراعظم صاحب کی تقریروں سے ہم زیادہ تنقید اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ چیختے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی ذاتی ناراضگی ہے کون ان کو سمجھائے کہ کوئی ذاتی ناراضگی نہیں ہے اس کے ہر اچھے قدم کے ہم نے تعریف کی بڑھ چڑھ کے تعریف کی اسے سمجھانے کی کوشش کی اوہ ان وزیروں سے ملک چلے گا ایک وزیر کا نام بتائیں جو اب ٹو مارک ہے ایک ایک بتا دیں ایک کام اس طرح ہوتے ہیں ایک کو نکالا ہے پانچ ساتھ کو اور نکالا ہے اگر اگلے سال تک یاد ہی کیپنٹر نہ نکالا ہے تو میں سمجھوں گا میں نے جنرلزم کے اے بی سی نہیں سیکھی اس طرح ملک نہیں چلتے ہیں مساجد کو پوری آزادی ہونی چاہیے مدارس کو پوری آزادی ہونی چاہیے ایک تیہ شدہ فریم کے اندر سلمان صاحب آپ کے نظر میں کیا حال ہے کیا قومی دھار میں لانے کی پولیسی کے لئے دیاست پاکستان اہل ہے دیکھیں بڑی اچھی بات ہو گئی کہ یہ سب بھی اس کو سپورٹ کیا ہے ہم سب بھی جو بات کر رہے ہیں کیا اسلام طاقت کے ذریعے یا تلوار کے ذریعے پھیل لاتا ہے کہ آپ اپنی اسلامی اسٹری دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے دشمن یہ کہتے تھے یہ سچا ہے یہ صادق ہے اور یہ امین ہے ہماری سیاسی اسٹری کیا ہے کہ قائد اعظم کے بارے میں وہ کسی جلسے سے خطاب کر رہے تھے ایک نش میں تو ایک منچلہ جو ہے وہ بھگڑا ڈال رہا تھا وہ کسی نے آ کے پوچھا کہ تمہیں بات کی سمجھ آ رہی ہے اس نے کہا کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں دیکھیں اسلام اتدال پسندی کا مذہب ہے اس میں امن کی بات ہے اس میں بھائیچارے کی بات ہے یہ سب کچھ ہوا کیا میں اس لئے کہہ رہا ہوں یہ تاریخ بڑی تلخ ہے کہ یہ تنظیمیں اتنی زور آور کیوں ہیں یہ تاریخ بڑی تلخ ہے کہ ایک وقت میں وہ محبوب تھیں اب وہ مطلوب ہیں اور اچھی بات ہے یہ جو بات کی گئی کہ شاید آئندہ سال تک یہ نہ ہو میں پھر کہتا ہوں کہ ہمیں ایک پوزیٹیو تصویر دنیا کو دکھائی ہے ہم نے کہ کیا دہشتگردی اور انتعا پسندی آج سے کچھ سال پہلے بڑے بڑے واقعات ہوتے تھے ہمارے اداروں کو دیکھیں جب آپ کے ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا میں اس وقت کہتا تھا کہ ہم نے بھی بطور جنرلسٹ پیمانے رکھے ہوئے تھے کہ جب ہمارے ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا تو وہ برائے راست دشمن ہوتا تھا اس کے بعد نمبر ٹو پہ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں اپنے کام دکھاتی تھی آج وہ کیفیت نہیں ہے اور اگر دنیا کا پریشر ہے تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نیوکلئر پاور ہیں ہم زیادہ ذمہ دار ہو کے دکھائیں گے اور یہ بات سو فیصد درست ہے کہ وہ قومی دارے میں ایک اچھے شہری سماجی شعبہ میں ان کی خدمات کا میں نے ذکر کیا یو اینو کر رہے ہیں ان کے پاس سیٹیفکیٹ موجود ہے امریکنز نے ان کو سیٹیفکیٹ دیئے کہ زلزلہ زدہ علاقے میں جہاں پر ہماری فورسز نہیں پہنچ سکی تھی وہاں پر وہ پہنچے تھے سلاب جدہ علاقوں میں بلوچستان میں ایک بڑے ذمہ دار شکس نے مجھے وہاں سے فون کر کے کہا کہ مجھے ان کا ڈریس دیں یہی پہنچ سکتے ہیں حملی پہنچ سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کی ان خدمات کو قومی مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہیے اور انتہا پسندی ختم ہوگی تو یقیناً آنے والا جو وقت ہے وہ پاکستان کے حوالے سے اچھا وقت ہے پاکستان کی ایک کریڈبلیٹی بنی ہے بیرونی محاصر پہ ہماری ایک ساکھ سامنے آئی ہے ہم امن کی بات کر رہے ہیں ہم ڈائلاغ کی بات کر رہے ہیں ہم لڑائی کی بات نہیں کر رہے ہیں البتہ یہ بات میں ضرور کروں گا کہ انتہا پسندی ادھر ہے لڑائی کی بات وہ کر رہے ہیں ان سے ہمیں الیٹ رہنے کی ضرورت ہے جنگ سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے ہمیں جنگ کی تیاری کرنی ہے ٹھیک ہے وقت کم ہے بریک کی طرف جانا ہے خاور آپ کا اس پوائنٹ پر ون کمنٹ یہ جو مریم آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ان کی مین سٹریمنگ کے لیے بھی کوئی سٹیٹیجی بنائی ہے حکومت میں یا نہیں تو یہ جو بریفنگز دیں گی اس میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا جس کے طرف بار بار یاز امیر صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں میں سے جو لوگ اس کابل ہوں گے ان کو مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر نوکرییں دی جائیں گی ٹھیک ہے یعنی یہ تجویز زیر غور ہے مختلف صوبوں کے اندر یہ بالکل زیر غور ہے اور کافی ایک مربوط سٹیٹیجی بنائی گئی ہے اگر یہ وقت یہ تین کرے گا کہ یہ کتنا مربوط حکمت عملی بھی بنائی جا رہی ہے ویلکم بیک اپنے پینل کے سامنے یہ سوال رکھتے ہیں کہ کشیدگی کا خاتمہ کیا مسائل کے حل میں بھی مسائل کی کمی کے حل میں باعث ثابت ہوگا ایازمیر صاحب آپ کی ماہرانہ رائے ہیں فیلحال نہیں فیلحال اس کا محول نہیں ہے بہت کوئی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انڈین الیکشن کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کانگرس حکومت آئے یہاں پہ بھی دیر پہ حکومت ہو پاکستان میں اور لگتا ہے ایسا ہی ہوگا پھر وہ بات چیت ہو سکتی ہے جو مانمون سنگھ اور جنرل مشرف کے درمیان ہوئی تھی وہی کوئی کشمیر کا ایک حل بن سکتا ہے فیلحال محول نہیں ہے فیلحال آپ کو ایسا نہیں لگتا حارون صاحب آپ کو کیا لگتا ہے داخلی مسائل کا نہیں اس کا تو دیر پہ حکمت حملی پہ انحصار ہے نا دیکھئے ایکانومی پہ کوئی واضح سٹریٹیجی نہیں ہے ایک بھی آدمی نہیں ہے جو ایکانومی اور پولٹکس کو بے ایک وقت سمجھتا ہو اور ذرا کے انتخاب میں نے ارسکے بہت برا ہے بہت ہی برا ہے اور مشیر ناکس ہیں اکامونڈیٹ کیے گئے ہیں جیسے دوستوں کو اکامونڈیٹ کیے جاتا ہے کوئی سفارش سے قائد آدم کہتے تھے سب سے اپنی یہاں رکھ دو یہاں اس کو بے اکامونڈیٹ کرنے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ گجرات کے چودریوں میں اور شریف خاندان میں اور زرداری میں جہوری فرق کیا ہے کیا فرق ہے کہ آپ کو جیسے ترازو کوئی دو ہوتے ہیں ترازو ہر دکان میں ہر چور پہ ہر جگہ پہ ایک ہوتا ہے ٹھیک وقت کی قلت ہے سلمان صاحب آپ نے نیو یارک ٹائمز کے والے سے جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارے مسائل مسائل کی وجہ سے کشیدگی پیدا ہوئی ہے اور بنیادی مسئلہ کیا ہے وہ کشمیر ہے جو جلتی پہ تیل کا کام کر رہا ہے جو کچھ انہوں نے وہاں پر قیمت سغرہ برپا کی ہوئی ہے اصل چیز بنیادی مسئلہ کشمیر ہے اس پہ پیش رفت ہوگی تو کشیدگی کا خاتمہ ہوگا مسائل کی وجہ سے کشیدگی ہے کشیدگی کی وجہ سے مسائل نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے خواہر آپ کی ماہرانہ رائے جانوں گے وقت بہت کم ہے مریم دیکھیں ہم نے دفاعی سطح پہ سیاسی سطح پہ سفارتی سطح پہ انڈیا کو تمام آپشنز دے دیئے ہیں جنگ اگر ہمارے اوپر دھوپی جاتی ہے تو ہم لڑیں گے بارال پرائم منسٹر صاحب نے ان کو کہایا کہ امن کی بات کریں آئیں اکروز دا ٹیبل بیٹھیں جو مسائل ہیں ان کا حل دیکھیں اور یہ ہی کہا گیا بارہا کہ امن کی بات کی جائے گی تو ہاتھ آگے بڑھایا جائے گا اور اگر جنگ کا مکہ دکھایا جائے گا تو وہ توڑ دیا جائے گا پینل کی ماہرانہ رائے آپ نے جانی ہے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اپنا خیال رکھئے گا